اس ایمان والے مومن بندے کے واقعے کے اوپر قرآن پاک تفسرہ کر رہا ہے وہ اکیلہ کھڑا ہوا اس کے مقابلے میں پوری فراؤنیت تھی نتیجہ کیا نکلا اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کی مدد فرمائی تو جواب اِنَّا لَنَا نَصُرُ رُسُولَنَا بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی بھی یہی بات تو بتانی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں پی کی بھی جو ایمان لائے فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا دُنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں جس طرح یہ ایک ایمان والا بندہ فراؤنی طاقت کے مقابلے میں کھڑا ہوا اللہ نے اس کی مدد فرمائی وہ غالب اور منصور رہا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اور اس سے زیادہ خطرناک موڑ پر مدد کریں گے کب کریں گے اس کے بعد اگلا مرحلہ موت کا مرحلہ ہے وہاں مدد کریں گے قبر میں مدد کریں گے لیکن سب سے خطرناک مقام ہے محشر کا میدان جہاں انسان کے خلاف گواہ کھڑے ہوں گے اور گواہ بھی کون ہوں گے انبیاء کرام ہوں گے اور انسان کا ریکارڈ ہوگا اور فرشتے ہوں گے اور وہ زمین ہوگی جہاں گناہ کیا ہوگا اور انسان کے اپنے آزا کھڑے ہوں گے اس دن اللہ مدد فرمائے گا اللہ اکبر وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادُ اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے کیسا خطرناک دن ہے وہ یوم لا ينفع الظالمین جس دن نفع نہیں دے گی الظالمین ظالموں کو معذرتهم ان کا عذر پیش کرنا ان کی معذرت کرنا وَلَهُمُ الْلَعْنَ اور ان کے لئے لعنت ہوگی وَلَهُمْ سُوءُ الدَّار اور ان کے لئے آخرت کے گھر کی برائی ہوگی یعنی ان کے لئے بدترین گھر ہوگا وَلَقَنَّا تَيْنَا مُوْسَ الْهُدَى یہ تفسرہ ہو گیا اس ایمان والے بندے نے استقامت کے ساتھ فراؤن کا مقابلہ کیا اللہ نے اس کی مدد کی تم اس سے کیا سمجھے یہ سمجھو اس سے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا بشرتے کے بندے استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں وَلَقَدَّا تَيْنَا مُوْسَ الْهُدَى اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آتا کی الْهُدَى ہدایت وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا اور وہ کتاب کیسی تھی ہدن اس حال میں کہ وہ ہدایت دینے والی ذِكْرَا نصیحت کرنے والی لِعُلِ الْعَلْبَابِ مگر قرآن سے اور تورات سے انجیل سے کس کو ہدایت ملتی ہے لِعُلِ الْعَلْبَابِ عقل والوں کے لیے اس کا مطلب کہ جتنے دنیا کے لوگ آسمانی کتابوں سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے بے شک وہ بڑے بڑے اقزام کوالیفائی کر جائیں اور لوگوں کی نظر میں وہ بڑے عقل مند ہوں مگر قرآن کی عقل میں وہ سب سے بڑے احمق ہیں وہ لوگ سے خالی ہیں کھوپڑا ہے اندر کچھ نہیں ان کے فَصْبِرْ اے میرے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا سمجھے آپ اس سے یہ سمجھئے کہ ڈھٹے رہیے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ اپنے محبوب کو کہہ کر بہت ساری باتیں ایمان والوں کو سناتا ہے تو ایمان والوں کو بھی سنایا جا رہا ہے ایمان والوں ڈھٹے رہو اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن جب تک اللہ کا وعدہ آتا تب تک ہم کو کیا کرنا ہے وَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ آپ بخشش طلب کیجئے لِذَنْبِكَ اپنی لغزش کے لیے یہاں یہ مضمون سنانا تھا جس کے لیے میں نے کل کی آیتیں دھو رائیں آپ اپنی لغزش کے لیے بخشش طلب کیجئے کیا امام الانبیاء کی کوئی لغزشیں ہیں جن کے لیے بخشش طلب کرنی ہے میں نے بار بار عرض کیا کہ ساری امت کا عقیدہ ہے سارے نبی یہ نہیں کہ میرے اور آپ کیا امام الانبیاء حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سارے نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بات بھی معصوم ہوتے ہیں جاگ کر بات سنیئے گورنم میں کچھ کہوں گا آپ کچھ یاد رکھیں گے نبوت سے پہلے بھی معصوم اور نبوت کے بعد بھی معصوم تو پھر کس کے لیے کہا جا رہا ہے وستغفر الانبی کا آپ اپنے لغزش کے لیے بخشش طلب کیجئے اور تاریخی طور پر بھی تمام انبیاء کرام سے علیہ وآلہ کوئی ایسی بات نہیں ثابت کی جا سکتی جو اس کو آپ گناہ کے کھاتے میں ڈالیں گناہ کس کو کہتے ہیں ہم جس کام کو کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا اور کوئی نہ کرے یہ گناہ ہے اور جس کام کو کرنے سے منع کیا اور کوئی کرے تو یہ گناہ ہے کوئی ایسا کام جس کو کرنے کے لیے کہا ہو اور انبیاء اکرام نے نہ کیا ہو جس کو کرنے سے منع کیا ہو اور انبیاء اکرام نے کر لیا ہو ایسا کوئی گناہ نہیں لے دے کے کھینچتان کے صرف آدم علیہ السلام کی بات رہے گی کہ ان کو درخت کھانے سے اس کا پھل کھانے سے منع کیا بگر انہوں نے کھا لیا تو قرآن پاک اس کا خود جواب دے چکا ہے نسیع آدم آدم علیہ السلام بھول گئے اور انسان اگر بھول کر کے آج پانی پی لے کھانا کھا لے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا یہاں تک کہ اگر کوئی بھوڑا بچارہ بیمار آدمی بھول سے روٹی کھا رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کو یاد بھی نہیں دلانا چاہیے کھانے دو بچارے کو اللہ چاہتا ہے روٹی بھی کھائے اور سواب بھی ملے اس کو تو بھوڑے کو کھانے تو اس کو یاد نہ دلاؤ یاد دلاؤ کو چھوڑ دے گا اور یاد آنے کے بعد اگر ذرا سبھی کھا لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کو یاد بھی مت دلاؤ تو بھول گئے آدم علیہ السلام اب کیا بھولیں یہ بھی ممکن ہے کہ اس بات ہی کو بھول گئے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بھول گئے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے زیادہ تر نے کہا اس بات کو بھول گئے کہ جس درخت سے منع کیا گیا تھا وہ اس کے مقابلے میں دوسرے کو سمجھے تو پھر کوئی لغزش تو ہے ہی نہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اس لغزش کا بھی قرآن جواب دے رہا ہے وَسْتَغْفِلْ لِذَمْبِكَ اس سے پھر کیا مراد ہے اس سے یہی مراد ہے کہ امت کو سبق دینا ہے کوئی آدمی یہ سمجھے دو نواز کی ٹکریں مار کے یار مدد نہیں آ رہی ابھی تک میں نے کونسا گناہ کیا ہے ارے کونسا تُو نے گناہ کیا تیری نیکی کونسی ہے جب اللہ امام الانبیاء سے بھی فرماتا ہے کہ فَسْبِرْ آپ استقامت اختیار کیجئے ڈھٹے رہیے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کی مدد آئے گی مگر جب تک مدد آتی تب تک آپ کو استغفار کرنا ہے جب آپ نے نبی سے کہہ رہا ہے تو تُو کون ہوتا ہے استغفار کو چھوڑنے والا اور میں یہ بات کل عرض کر چکا اللہ کی مدد کو کھینچ کر لانے میں استغفار سے بڑھ کر کے کوئی نسخہ نہیں ہے اور یہ بات بھی کہ انبیاء کرام کے مرتبے اور ان کی شان کے اعتبار سے کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو وہ اپنی جگہ لغزش سمجھ لیتے ہیں اور وہ اپنی جگہ سوچتے ہیں نہیں معلوم اللہ اس سے ناراض ہو تو ان باتوں کے لئے بھی فرمایا کہ آپ بخشش طلب کیجئے بہت آخری موقع پر صورت نازل ہوئی ایک روایت کے مطابق اس صورت کے بعد آپ بیاسی دن اس دنیا میں رہے بس اس صورت میں بھی ہے آپ اس سے بخشش طلب کیجئے وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے میری اور آپ کی اور ساری امت کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد اس صورت کے اترنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہر وقت اللہ کی طرف توجہ ہر وقت تسبیح اور استغفار اور بہت زیادہ کسرت سے جو آپ کے کلمات تھے وہ کیا کسرت سے کلمات تھے آپ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ کسرت کے ساتھ آپ یہ دعا کرتے تھے استغفار کا حالانکہ آپ کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے بتانا امت کو ہے امت کو تعلیم دینا ہے اور آپ کے مرتبے اور شان کے اعتبار سے وہ باتیں جن کو آپ لغزش سمجھتے تھے وہ کہہ سکتے ہیں ہم آپ بخشش طلب کیجئے اپنی لغزش کے لئے بعض حضرات نے سور فتح میں اگر اللہ نے موقع دیا آ گیا تو عرض کروں گا وہاں ترجمہی الٹا کر دیا وہاں کہا کہ نہیں آپ بخشش اپنے لئے نہیں آپ پشلوں کے لئے نہیں ہم نے آپ کی وجہ سے آپ کی لغزش نہیں آپ کے پشلوں کی بھی معاف کی بعد والوں کی بھی معاف کی لیکن وہ انہوں نے ایسا ترجمہ کیا جو کم سے کم قرآن سے مطابقت نہیں کھاتا ہے اور دنیا کے کسی بھی عربی جاننے والے سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے بھئی یہ تو اس آیت کا ترجمہ نہیں بنے گا آپ ان سے پوچھیں یہاں کیا کریں گے نہیں ترجمہ یہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جب اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہوں تو پھر ہماں شما کی کیا بات ہے دیگرہ راچے رسد دوسروں کی کیا بات ہے تم کو استغفار کرنا چاہیے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَا اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کلمات سکھا ہے جس کے اوپر امام بخاری کی کتاب بخاری شریف ختم ہوئی وہ کیا ہیں کلمتان حبیبتان الاروحمن دو کلمیں ہیں اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہیں ثقیلتان فی المیزان اور ترازوں میں بڑے بھاری ہیں خفیفتان علی اللسان بولنے میں بہت آسان ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑتے رہو کم سے کم سو بار تو پڑھی لو دن میں کیا ہیں وہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم رمضان کا مہینہ ہے یہ کسرت سے پڑھئے استغفار کسرت سے کیجئے پھر دیکھئے اللہ کا وعدہ کس طرح پورا ہوتا ہے کب کریں یہ تسبیب العشی شام کو بھی والعبکار اور صبح کو بھی اِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیاتِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں جھگڑا کرنے کا مطلب کہ آیتوں کا الٹا مانا لوگوں کو سمجھاتے ہیں آیتوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں کنفیجن اور شک پیدا کرتے ہیں لوگوں کو شک میں مبتلا کرتے ہیں اور قرآن میں ایسی بات ہے تو پھر کس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ تو کوئی گھڑ بڑ بات ہے بہت پھیلاتے ہیں آج کل تو یہ ڈپارٹمنٹ بہت گرم ہے ایک میرے پاس آیا وہ کہنے لگا کہ دیکھو جی قرآن پاک نے کہا حضرت مریم کے لئے یا اخت حارون اے حارون کی بہن تو مریم کا کوئی بھائی حارون تو تھا ہی نہیں تو اس کا مطلب کہ یہ قرآن کی بات تو واقعے کے خلاف ہے میں نے کہا مریم علیہ السلام کا کوئی بھائی حارون نہیں تھا آپ نے خواب میں دیکھا کہیں یا آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہو گئی کہنے لگے نہیں مطلب یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں نہیں ملتا ہے میں نے کہا کونسی پرانی کتاب آپ مانتے ہوں کہنے لگا جی مثلا بائبل میں نہیں ملتا ہے میں نے کہا کونسی بائبل جس میں لوت علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دکھایا گیا کیا تیرا ضمیر مانتا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے اس کے موقع پیش کر رہا اللہ کی آیت کے مقابلے میں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ کر چکے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بڑا بزرگ ہوتا ہے عربی کا محورہ یہی ہے کہ لمبے عرصے تک لوگ انہی کا نام لیتے ہیں فلان کا بیٹا یہ بن لادن کمپنی ہے تو اسامہ کے باپ کا نام بن لادن دھوڑا تھا وہ تو کچھ ساتھویں پشت میں جا کر کے لادن آتا ہے مگر ان کا طریقہ وہ پیچھے سے یوں ہی چلتا رہتا ہے اسی طریقے سے بڑا کوئی بزرگ ہوتا ہے تو عورت کو کہتے ہیں فلان کی بیٹی اور فلان کی بہن یہ تو ان کا طریقہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بخاری کی روایت ہے اپنی بیوی پر ایک دن مہمانوں کے بارے میں کچھ ناراض ہوئے تو ان کے خاندان کا نام لے کر کے کہا یا اختہ فلان اوہ فلان کی بہن تو یہ حضرت حارون کے خاندان کی تھی تو ان کا نام لینے میں اگر قرآن نے کہا یا اختہارم تو تجھے کہ ان سے پیٹ میں درد ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کنفیجن میں ڈالتے ہیں لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں بغیری سلطان انہ تاہم بغیر کسی ایسے ثبوت کے جو ان کے پاس ہو اگر کوئی ایویننس ہے اگر کوئی ثبوت ہے اگر کوئی دلیل ہے تو قرآن تو دلیل کو مان رہا ہے پیش کرو کوئی دلیل مگر ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے آج تک کسی آیت کے خلاف کوئی دلیل نہیں پیش کر سکا ان فی صدوریہم نہیں یا ان کے دنوں کے اندر اللہ کبرن مگر تکبر ہے بڑا پن ہے وہ قرآن کی صداقت کے آگے جھکنا نہیں چاہتے ہیں مگر بڑا ہے نا بڑا بننا چاہتے ہیں تو بڑا بھی کونسا وہ بڑائی ہے جس تک یہ پہنچیں گے نہیں کبھی بھی بڑا بننا چاہتے ہیں وہ بڑائی ہے جس تک یہ کبھی پہنچیں گے نہیں کونسی بڑائی ہے خود حدیث میں اس کی تفسیر آ چکی کہ مکہ کے کچھ کافر کہتے تھے کہ ہم پر اگر قرآن اترے اور پھر یہی باتیں ہم کو کہی جائیں لوگوں کو بتاؤ تو تب ہم مان جائیں گے کہ ہم پر قرآن اترے مکہ کے بڑے سیٹھ ہم پر کیوں نہیں اترتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دل میں وہ بڑی بڑی تمنائیں ہیں مگر پہنچیں گے نہیں وہاں فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ ایسے وقت میں آپ اللہ کی پناہ لیجئے یہ پناہ لینے کا مطلب کیا ہے اس آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑو جب قرآن پاک پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ابھی تو عجیب عجیب شیطان حملے کرتا ہے وصوصے ڈالتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو اللہ جکڑتا ہے رمضان میں اور ہمارے لئے تو چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ہی کافی ہیں وہ ہی کا وصوصہ ڈال دیتے ہیں وہ ہی کام چلا لیتے ہیں تو وصوصہ ڈالتا ہے آدمی کے دل میں تو کیا کریں اس وصوصوں سے بچنے کے لئے فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اللہ کی پناہ مانگئے یعنی کیا پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خود قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ جب تو قرآن پاک پڑھے تو اللہ کی پناہ مانگئے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو چنانچہ ہم جب بھی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلے اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں کوئے کہ یہ اس پہ کون سی شیطان کی بات ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں بھئی اس لئے عوذ باللہ پڑھتے ہیں شیطان کی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ بیمان کو الٹا مانا نہ دماغ میں ڈالے جب دماغ الٹا ہو جاتا ہے تو الٹی باتیں سنائی دیتی ہیں الٹی باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور ہر دور میں رہی ہیں اور اس دور میں بھی ہم نے اپنے استاذ سے سنا ایک مولی صاحب کا دماغ الٹا ہو گیا وہ کہنے لگے بھئی تم کہتے ہو کہ خدا غیب کو جاننے والا ہے خدا کے سامنے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں یہ جملائی غلط ہے خدا سے کونسی بات چھوپی ہوئی ہے کہتے ہیں بڑے بڑے مولویوں نے سمجھایا اس کو دماغ میں نہیں اترتی بات وہ کہتا ہے یار خدا کے سامنے سب کچھ موجود ہے حاضر ہے پھر وہ عالم الغیب کیسے ہوگا تو کہتے ہیں پھر اس کے استاذ نے اس کو ایک تھپڑ لگایا اور اس کو کہا بھئی یہ قرآن ہمارے اعتبار سے ہے جو ہم سے چھوپی ہوئی باتیں ہیں فستعز باللہ تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے اور بہت ساتھی شکایت کرتے ہیں اور میرا خود کا بھی یہی حال ہے جب بھی دماغ میں کوئی الٹی بات آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو فِرْ لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا پڑھو فِرْ اللَّهُمَا أَتِي نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّيهَا یہ دعا پڑھو بار بار پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ ان وسوسوں سے نجات دے دے گا فستعز باللہ آپ اللہ کی پناہ مان لیجئے انہو السمع البصیر بے شک وہی سننے والا وہی دیکھنے والا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِيَكْ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ کون سے وسوسے ڈالتے تھے قرآن کہتا تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے کہتا ہے یار ہڈیاں گل گئیں سڑ گئیں ختم ہو گئیں کیسے دوبارہ زندہ کریں گے فورا جواب لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ قَسَمْبَ خُدَا ضرور بِزرور آسمانوں کا پیدا کرنا والارض اور زمین کا پیدا کرنا اکبر من خلق الناس لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے ساری کائنات کو تو اللہ پیدا کر گیا اور اس کو تم مانتے ہو تو تمہارا پیدا کرنا کونسا مشکل ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اوپر سے خالی ہیں عقل نہیں ہے عقل سے کام نہیں لیتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَا وَالْبَصِيرُ اور جو جانتے نہیں وہ ایسے ہیں جیسے اندھے اور جو جانتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے دیکھنے والے تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي اور نہیں برابر ہو سکتا ہے وَالْبَصِيرُ اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیے وَالَلْمُسِيُ تو نہیں برابر ہو سکتے ہیں یہ وَالْمُسِيُ اور گناہ کرنے والا بدکاریاں کرنے والا مُسِي گندے کام کرنے والا یہ دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے قَلِيْ لَمَّا تَذَكَّرُونَ تَتَذَكَّرُونَ بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو سمجھتے نہیں وَالنہ تھوڑی سی عقل سے کام لیں تو جس کو وَسْوَسِ پیدا ہو رہے ہیں اور یہ عجیب خیالات آ رہے ہیں کون ہے یہ اندہ ہے تو پھر دوسرا کون ہے آنکھوں والا ہے تو جس طرح یہ دونوں برابر نہیں اسی طرح ایمان والا نیک عمل کرنے والا اور بے ایمان اور گندے کام کرنے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہوتے ہیں مگر قَلِيْ لَمَّا تَتَذَكَّرُونَ تم سمجھ ہی نہیں حاصل کرتے ہو بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو سنو اِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيَا تم کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے قَسَنْ بَخُدَا ضرور بزرور قیامت لا آتیہ ضرور بزرور آنے والی ہے بار بار تحقید اِنَّ السَّاعَةَ بے شک قیامت لا آتیہ ضرور بزرور آنے والی ہے لا رَيْبَ فِيهَا اس میں کوئی شک نہیں شک کی گنجائش ہی نہیں ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں مانتے نہیں ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ یہ تو بیچ کی کچھ باتیں تھیں جو ایمان والے بندے نے کہیں تھی اور وہاں سے شیطان وسوسے پیدا کر سکتا تھا ان وسوسوں کو اللہ نے دور کیا تو پھر بات واپس آجائیے وہاں پر کہ ایمان والے بندے کی اللہ نے مدد کی اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ اپنے بندوں کی رسولوں کی مدد کرتا ہے ضرور بھی ضرور کرتا ہے تو پھر ضرور کس چیز کی ہے اس سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اور کہا تمہارے رب نے اُدھونی مجھ سے مانگو اَسْتَجِّبْ اللَّهُ کُمْ میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کتنا بڑا سخی ہو کتنا بڑا دیالو ہو کتنا بڑا کرپا کرنے والا دینے والا ہو لیکن دو تین مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ دس مرتبہ جب بار بار اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ تھکتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے اور وہ غصہ ہوتا ہے لیکن تمہارا رب اِنَّ رَبَّكُمْ بِي شَكْتُمْ تُمْهَرَا رَبْ لَيَغْدَبْ ضرور بِضرور غصہ ہوتا ہے ایسے بندے پر عَلَى مَيْمَلَّا يَدْعُوْهُ جو اس سے دعائیں نہیں کرتا ہے لوگ دعائیں ان سے مانگا جائے تو غصہ آتا ہے ان کو اور اللہ کو اس بندے پر غصہ آتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں ہے وہ تو اللہ کہہ رہا مانگو مجھ سے کامیابی ملے گی وَقَالَ رَبُّكُمْ وَرْتُمْهَرِ رَبْنِكَا اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا مگر دعائیں قبول کرنے کی کچھ شرطیں بھی ہیں کیا شرطیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہگار ہے تو گناہوں سے توبہ کر کے اس سے مانگیں اور توبہ کرنے کے لئے تیار ہو توبہ کرنے کے لئے بلکل تیار نہیں ہے اور دعائیں مانگتا رہے تو کیسے بات بڑے گی دوسری بات کیا ہے سارے اسباب دعا کے قبولیت کے موجود ہیں مثلا سفر کی دعا قبول ہوتی ہے اور مظلوم کی دعا تو ایسی ہے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں کسی فارسی والے نے کہا بطرس آہِ مظلومہ مظلوم کی بددعا سے دھرو اس لئے کہ اس کی بددعا میں اور عرش میں کوئی فاصلہ نہیں ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے تو ایک آدمی مظلوم بھی ہیں اور اس کے ساتھ میں مسافر بھی ہیں اور مسافر بھی ہو اور مظلوم بھی ہو اور پراغندہ حال ہو مطلب خراب حال ہے کپڑے پھٹے ہوئے پاؤں میں جوتا نہیں سر پہ ٹوپی نہیں یہ حالت ہے پھر جب وہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اسے مانگتا ہے تو کیوں نہیں اس کی دعا قبول ہوگی لیکن فرمایا اس کے باوجود ساری دعا کی قبولیت کے اسباب موجود ہیں مگر بعض رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی کون سی رکاوٹیں ہیں خود اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک رکاوٹ کیا ہے ایک آدمی کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں یہ مظلوم بھی ہے مسافر بھی ہے پراغندہ حال بھی ہے وَيَقُولُوْ يَا رَبِّ یَا رَبِّ اور وہ کہتا ہے اے مِلِ رَبْ اے مِلِ رَبْ اے مِلِ رَبْ لیکن مَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَقَلُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابَلُهُ کپڑے پین رکھے ہیں تو وہ بھی حرام کے اور کھانا جو پیٹ میں کھایا وہ بھی حرام کا اور جو پانی پیا وہ بھی حرام کا کسی طور پر بھی کوئی حلال کی کمائی نہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابَلَهُ کہاں سے اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی ان اسباب پر ہم کو غور کرنا چاہیے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں کتنی مرتبہ دعائیں کی گئیں امام کعبہ نے دعائیں کی اور قنوطیں نازلہ پڑیں مگر ظاہری طور پر اثرات نہیں مرتب ہوئے تو پھر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں بیچ میں رکاوٹ بنا ہوا دعاؤں کی قبولیت میں ایک اور بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے ایک یہ بھی مطلب ہے کہ آدمی جو مانگ رہا ہے وہی مل جائے اور یہ بھی مطلب ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لئے مناسب نہیں ہے ایک آدمی دعا کر رہا ہے کہ خدایہ میں آگ میں چھلانگ لگانا چاہتا ہوں وہ یہ کوئی مناسب ہے یہ تو اس کے لئے مناسب نہیں ہے تو اس کو وہ چیز دی جاتی ہے اس کے بدلے میں جو اس کے لئے مناسب ہے اور تیسری دعا کی قبولیت کا یہ بھی مطلب ہے دیر میں ابھی ان کا وجود مناسب نہیں ہے مثلا صحابہ مکہ میں مانگ رہے تھے اللہ فتح تا فرما دے لیکن مکہ میں ابھی وقت نہیں آیا تھا فرمایا اس بیر ابھی سبر کرو سبر کرو مدینہ پہنچو جب مدینہ جاؤ گے دو سال گزریں گے پھر جمعہ کا دن آئے گا رمضان کا مہینہ ہوگا بدر کا میدان ہوگا پھر تم اس دعا کا نظارہ دیکھ لوگے تو دعا کی قبولیت کا ابھی وقت نہیں آیا ہوتا ہے اس لیے ظاہری طور پر لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا اور کیسے دھرد کے ساتھ دعا کی ایسا لگتا ہے کہ کعبہ بنا کر اس کی چوکڑ پر سر رکھ دیا اور عرض کیا پروردگار بیت اللہ بن گیا اب رسول اللہ کو بیج دے لیکن یہ دعا قبول ہونے میں کتنا وقت لگا کم سے کم جو تاریخ ہے اس میں بھی تئیس سو سال لگے دعا کے قبول ہونے میں کتنا وقت لگا وہیں تئیس سو سال لگے وہ دعا کی سور بقرہ میں ربنا وَبَعَثْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آِيَاتِكَ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہلے پارے کے آخر میں پھر یہ دعا کب قبول ہوئی دوسرے پارے کے شروع میں مگر یہ تو ایسا لگ رہا ایک ورقہ آپ نے ادھر پلٹا دعا قبول ہو گئی مگر بیچ کا زمانہ تو گزرو تئیس سو سال گزر گئے ڈھائی ہزار سال کے قریب ورنہ بعض تو کہتے ہیں پانچ ہزار سال یہ تو موٹی تاریخ جو عام طور پر لکھی جاتے ہیں میں نے اس کے حوالے سے کہا تئیس سو سال بیچ میں گزریں تب جا کر کے دعا قبول ہوئی اور ایسی دعائیں جو انسان کی زندگی میں نہیں قبول ہوتی ہیں لیکن اللہ کے ان کے لئے وقت متعین ہے کب قبول ہوں گی فرما یہ اس کے لئے آخرت میں زخیرہ ہوتی ہیں اور قیامت کے دن جب آدمی اٹھے گا اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کو اتنا سواب ملے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس پر وہ تمنا کرے گا اے کاش میری ساری دعائیں دنیا میں نہ قبول ہوئی ہوتی یہاں قبول ہوتی تو یہ مزہ آ جاتا آج اللہ اکبر ایک بڑی اہم بات ہے اس دعا کے ساتھ اس کو توجہ سے سننا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ عَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمْ عَدْعُونِي اور تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا ایک ہی آیت ہے دیکھتی رہی ہے ابھی آیت چل رہی ہے ختم نہیں ہوئی مگر آگے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِي بے شک وہ لوگ جو اکڑتے ہیں میری عبادت سے بات چلی تھی دعا کی پہنچی کہاں بولو عبادت پر پہنچی کہنا چاہیے تھا بے شک جو مجھ سے دعا مانگتے نہیں بلکہ اکڑتے ہیں سید خلون جہنم وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم داخلی نہ اس حال میں کہ وہ ظلیل ہوں گے لیکن آگے دعا نہیں کہا آگے کیا کہاں عبادت کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے تم دعا کو سمجھتے ہو یہ الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے نہیں دعا ہی عبادت ہے اور عبادت بھی دعا ہے اور جس دعا میں جس عبادت میں دعا نہ ہو وہ عبادت بے مغز ہوتی ہے کیسے ہیں پہلے تو اللہ کی حبیب کی سنو آپ نے کیا تفسیر فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انت دعا ہوا العبادہ سنو دعا ہی اصل عبادت ہے دعا ہی انت دعا ہوا العبادہ بڑی تعقید ہے اس کا معنی ہوا دعا ہی اصل عبادت ہے اور دوسری حدیث الدعا مخل عبادہ دعا پوری عبادت کا مغز ہے پوری عبادت کا مغز ہے اس کا دماغ ہے اس کا مطلب دعا تو اصل چیز ہے دعا اصل عبادت ہے اور مکہ کے مشرق کہتے تھے کہ ہم غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ آج بھی اس غلط فہمی مبتلا ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا تھوڑی کوئی شرک ہے ہم تو غیر اللہ کی دعا کرتے ہیں اس کے سامنے یہ دے 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 یہ دے دے ہم کبھی بھی ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں استغفر اللہ ہم نے ان کے نام کی کبھی نماز نہیں پڑی کبھی روزہ نہیں رکھا تو کیا کیا پھر پیچھے کیا بچ گیا حضور کہہ رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مرض ہے حضور کہہ رہے ہیں کہ دعا اصل عبادت ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ دعا عبادت ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دعا کیا میں نے کوئی شرک نہیں کیا تو پیچھے کیا بچا ان اللہزین یستکبیرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو اکڑتے ہیں میری عبادت کے مقابلے میں سید خلونا جہنم داخلین ان قریب وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں زلیل ہو کر کے دعا عبادت ہے اس پر میں اصل میں ایک دوسری طرح آپ کو اشارہ دینا چاہتے ہیں محسوس چیز جس سے سمجھ میں آئے میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہ پڑی امام کے پیچھے کڑے ہوئے امام صاحب نے سور فاتح پڑی سورت پڑی ہم نے سنی رکو میں گئے سجدے میں گئے اتہیات میں بیٹھے آخر میں دعا کی اور سلام پھیرا آپ اپنے دل سے پوچھو کس موقع پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں بولو اصل بات کیا ہے کہ وہ الفاظ گنتے نا معنی معلوم ہی نہیں ہے ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم دعا کرتے کہاں ہیں ہم کو معلوم ہی نہیں وئی دو ہی موقع ہیں ایک موقع ہے جب رکوم میں آدمی دل سے کہنا سبحان ربی العظیم اے پروردگار میں زلیل ہو کر اقرار کر رہا ہوں تو عظیم الشان ہے میں زلیل تر ہوں دوسرا جب سجدے میں آدمی کہتا ہے سبحان ربی العظیم اے پروردگار میں ناک رگڑ کر کے پیشانی زمین پر رکھ کر کے اقرار کرتا ہوں تو بلند والا ہے میں پست ترین ہوں تو بلند ترین ہے یہ اصل اس کا موقع ہوتا ہے جب اس کو نماز کا پتہ لگتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں مگر بساوقات اس طرح دیان نہیں ہوتا ہے چونکہ اس تسبیح کا مانا بھی نہیں معلوم تو بس سر کا عثمان صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ایسے بھی سجدہ کرتے ہیں ایک سر سجدے سے اٹھایا تو ابھی وہ پورے سجدے میں جھکے ہوتے ہیں تو وہاں سے وہاں سے نیچے مار دیا وہ تو نماز سرے سے نہیں ہوئی ہوئی نہیں ہاں اگر سجدہ سہو کریں گے تو امید ہے نماز ہو جائے اگر غلطی سے ایسے وہ غلطی کا وہ تو روزہ نہ کرتے اس کے بعد جو نماز میں دل لگتا ہے وہ دل لگتا ہے یہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم پڑھنے سے مگر کیا کریں امام کے پیچھے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں وہ جلدی کر جلدی یہ کیا کر رہا ہے دوسرے نمبر پر نماز میں دل لگتا ہے جواب اتحیات پڑھتے ہیں اس کے بعد دروشری پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر دل کرتا ہے دعا مانگنے کا پھر آدمی دل سے دعائیں کرتا ہے اور پھر دعائیں بھی بدل بدل کے روزانہ اب اس کو ترجمہ یاد ہو ایک نماز کے آخر میں ایک دعا کی دوسری نماز کے آخر میں دوسری دعا کرتا ہے دل سے دعا کرتا ہے گویا یہ اللہ کی بارگاہ سے اٹھتے اٹھتے عبادت وغیرہ کی نا تو جیسے ہم جاتے ہیں کسی کے ہاں اپلیکیشن پیش کی یہ وہ دردر کی باتیں ہاں بھئی کہنا کیا سی گلدس اصلی گلدس کی چکر کی ہے تیرا اے جناب چکر انہیں یہ وہ نالی بنانی یہ یہ آخر کی بات وہ جو آخر میں ہم کو دعا کرنی ہے وہ ہے عبادت اور اس میں دل لگتا ہے لیکن چونکہ اس دعا کا مانا ہی نہیں آتا ہے ہم کو تو وہاں بھی ہم کہتے ہیں بھئی بغیر دعا کے کیوں نہیں اسلام پھیر دیتا یار تجھے موت پڑتی ہے اتنی لمبی دعائیں کرتا ہے چونکہ ترجمہ نہیں معلوم جب ہم کو ترجمہ معلوم ہو جائے گا اور آج سے آپ چلو قرآن کا نہیں ان دعاوں کا موٹا موٹا ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے یہ مثلا یہ دعا ہے یہ آپ کے سامنے لگے اللہ کی حبیب نے دعا سکھائی اللہ سے مانگو اے خدا میں پاگل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں پاگل نہ ہو جاؤں پاگل ہو گیا آدمی کچھ نہیں بچا اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس کی بیماری سے والجزام اے خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کھڑ کی بیماری سے وسیل اسکرام اور بری بیماری سے جس سے لوگ نفرت کرنے لگے ہیں کل جمعہ کو میں نے سنایا کیا نفرت کر دور ہے کہ گیٹ کو ٹھنک کر کے لوگ واپس بھاگتے ہیں کوئی کسی کو سلام نہیں کر رہا ہے اے غیر ایمن والے نے مجھے کہا مولی صاحب کبھی کبھی میں نے آپ سے سنا تھا کہ محشر میں لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ میں تو ادھر ہی دیکھ رہا ہوں بھاگتے ہوئے اس نے کہا میری قریبی رشتے دار بیمار ہوئی سارے گھر والے بھاگے کہتا مشکل سے میں احمد کر کے آیا کچھ باتیں سنی تھی آپ میں نے کہا مان لو اب اس کو آئے آئے تو یہ دعا جب آدمی دل سے کرے گا پھر اس کو لگے گا عبادت ہو رہی ہے بات لمبی ہو جائے گی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے جو امام صاحب دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آمین یہ دعا نہیں ہے حدیث سے ثابت سچ بات یہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مرتبہ کی ہے التزام کے ساتھ ہر نماز کے بعد دعا کی ہو حضور نے بالکل ثابت نہیں ہے کیونکہ نمازی اور امام کا تعلق صرف سلام پھیرنے تک ہے بالکل ہم کو اس کا اعتراف ہے ہم نہیں اس کو کہتے ہیں یہ لازم ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستعب ہے مگر یہ دعا کیوں کرتے ہیں ہمارے بزرگ کیونکہ عربی لوگ جانتے نہیں تھے پوری نماز میں سلام پھیر دیا پتہ چلا ہی نہیں ہم نے پڑھا کیا ہے حضور تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے میرے ساتھ ایک آدمی حج کرنے کے لئے گیا تو دیکھا کہ امام نے قرآن پڑھا تو پورے عرب روتے ہیں پیچھے ہچکیاں لگ گئے لوگوں کی قرآن پاک سن کر کے کہتا ہے اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے کیا شروع کر دیا اس نے نماز میں فارسی کی ایک منجات شروع کر دی یہ دعا مانگنے لگ گیا وہ بات میں کہا تیری تو نماز ہی ٹوٹ گی اب دوبارہ پڑھئی یہ کیا کیا تُو نے وہ تو عربی سمجھتے تھے اس لئے وہ رو رہے تھے تو یہ دعا بزرگوں نے رکھی کہ سلام پھیرنے کے بعد کچھ درد کے ساتھ امام صاحب دعائیں کریں اور لوگ پیچھے سے آمین کہہ دیں لیکن اکثر امام صاحب بھی عربی دعائی پڑھ دیتے ہیں اور کچھ امام صاحب دعا پڑھتے ہی نہیں سچ پبھیں بلکل اس کا گواہ ہوں ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں بزرگ قرآن پاک میں ایک دعا ہے ایک نبی نے دعا مانگی اے خدا میرا اور اس قوم کا آخری فیصلہ کر دے ان کا بیڑا غرق کر اور مجھے بچا دے ایک امام کو دیکھا میں نے وہی دعا مانگ رہا تھا مقتدی بڑے شوق سے کہہ رہے تھے آمین اے خدا جلدی کر ہمارا بیڑا غرق اب پتہ ہی نہیں پشاروں کو کیا دعا مانگ جا رہی ہے تو امام کو کیا تھا کہ وہ مقامی زبان میں درد کے ساتھ دو چار جملے دعا کے کہہ دیں اور لوگ پیچھے سے درد سے آمین کہیں اور ان کو لگے ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں اب یہ مزاج کی بھی بات ہوتی ہے وادی کراس کر لیجئے نا آپ ٹنڈل پار جب تک آنسو نہ نکلے کسی کو تو اس کو لگتا کچھ ہوا ہی نہیں اب جس مولوی نے کوئی ایسی بات کہی کہ ایک آنسو نکلا دعا ہوئی کہتا ہے آہ یہ ہے نا آج لگتا ہے یہ شو مولوی صاحب یہ لگتا ہے کہ اس نے خاص آج کوئی عبادت کی ہے اصل بات یہی تھی اس کے بعد لیکن وہ کبھی کبھی ہو جانی چاہیے چونکہ کیفیت بھی ہمیشہ برابر نہیں ہوتی آدمی کی اور روزانہ کریں گے تو آدمی کو لگے گا کہ یہ التزام ہے یعنی لوگ سمجھیں گے یعنی وہ سوچتے ہیں سلام تو پھر دیا دعا ہوئی نہیں تو وہ کہتا ہے امام صاحب آمین پچھے سے ڈھنچتے ہیں امام وہ جلدی کرنا دعا یار مجھے کام پہ جانا ہے اور تو امام کرتا ہے اللہم علیہ السلام علیہ السلام وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور یوپے میں میں تھا وہاں بھی یہی آل ہے ایک بندے وہ کہیں جانا تھا کسائی دبچہ رہا اس لئے بکرہ زبا کرنا تھا تو امام نے لمبی دعا کر دی کہا تھا کرتا جا تو بھی ادھری بیٹھ تو بھی اور تیری دعا بھی میں تو یہ جا رہا ہوں بھئی مجھے کام ہے تو اتنی لمبی دعا کر رہا ہے بھئی یہ کوئی فرض تھوڑی ہے تیرے لئے تو جا اپنے کام پر سلام پھر گیا تیرا تعلق ختم لیکن یہ دعا کس لئے تھی کہ انسان کا تعلق جڑے اللہ کے ساتھ نماز تو پوری پڑھ لیں لیکن آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جڑا بات لمبی ہوگی لیکن بڑی اہم تھی یہ اور نماز میں دو چیزیں ہیں ایک ہے انسان اللہ کے ساتھ تعلق جڑے اور دوسرا ہے اس کی ظاہری نہ موٹی ایکٹیٹوی جو ظاہری طور پر ایکشن اس کام کو نظر آتا ہے یہ تو صرف نماز کا ایک ڈھانچہ ہے چونکہ سب کا تعلق اللہ سے جڑنی رہا ہے وہ نماز نصیب نہیں ہو رہی ہے جس میں حضرت علی کے تیر نکالے جا رہے تھے اس لئے ہم ظاہری نہ ان شکلوں پر لڑتے ہیں ایک کہتا تو نے یوں کیوں کھڑا ہوا دوسرا کہتا تو یوں کیوں کھڑا ہوا وہ نے کہا یار یہ کھڑے ہونا تو اصل دعا نہیں اصل تو اللہ سے تعلق کہتا ہے وہ میرا بھی نہیں چڑھا تیرا بھی نہیں چڑھا اس لئے اسی پر جگڑا کافی ہے اللہ ہم کو سمجھ اتا فرمائے انہ الذین بے شک وہ لوگ جو آ کرتے ہیں میری عبادت کے مقابلے میں ضرور بھی ضرور داخل ہوں گے جہنم میں داخلی نظری لہو کر اللہ 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 وہ ہے جعل لکم اللیل اب یہاں سے آخر تک اللہ کی توحید مگر اس کا نشانیوں کے ساتھ تعریف کون ہے اللہ اللہ جعل لکم اللیل جس نے بنایا تمہارے لئے اللہ اللہ رات کو لئے تسکنو فی تاکہ تم اس میں آرام کرو والنہار مبصرا اور دن کو تمہارے لئے روشن بنایا روشنی والا بنایا تاکہ تم دیکھو کام کرو دوڑ بھاگ کرو بے شک اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے علی الناسی لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں توجہ نہیں دیا آپ نے بات چلی تھی دعا کی تو اچانک آیا کہ اللہ نے یہ یہ کرم کیے اشارہ کیا ہے اوہ تُو مانگے گا تو تجھے نہیں ملے گا کیا تجھے تو بے مانگے اللہ نے کتنا دیا ہے رات دیا دن دیا رات دی کیا کیا اس نے دیا اوہ بڑا کرم کرنے والا مگر تم ہی شکر نہیں کرتے ہو جب یہ بے مانگے اس نے دیا ہے تو تم مانگے گا تو نہیں ملے گا کیا لالکم اللہ وہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے نظر نہیں آرہا ہے اللہ لیکن یہ اس کی صفتیں ہیں نا جب تم سوچو گے تو لگے گا اللہ ہمارے سامنے خالق کل شئی ہر چیز کو پیدا کرنے والا لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا فانا تو فکون تو تم کو کہاں پھیرا جا رہا ہے اللہ تو یہ ہے تمہارا یہ رات اور دن کا بنانے والا یہ دعائیں سننے والا یہ تمہاری شکلیں بنانے والا پھر تم کو کدھر پھیرا جا رہا ہے کوئی کہیں گھوماتا ہے لے کے تمہیں کوئی کہیں گھوماتا ہے تم اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اپنی لگام دوسروں کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو کذالی کا اسی طرح یوں فک پھیرا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں مطلب جو اللہ کو نہیں مانتے وہ سب کو مانتے ہیں ان کو پھر جو اللہ کے در پر نہیں جھکتے وہ چونٹیوں کے آگے جھکتے ہیں وہ سانپوں کو پوجتے ہیں وہ بندروں کو عبادت کرتے ہیں وہ چونوں کی عبادت کرتے ہیں پتہ نہیں کس کس کی عبادت کرتے ہیں کوئی مخلوق نہیں چھوڑتے جس کی عبادت نہیں کرتے ہیں یہ ان کو سزا ملتی ہے کذالی کا اسی طرح یوفکو پھیرے جاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کی لگام نہیں رہتی پھر ان کو لے کے لوگ گھومتے رہتے ہیں کوئی کہیں ماتھا ٹکواتا ہے کوئی کہیں ٹکواتا ہے کون ہے اللہ پھر سنو جس نے زمین کو تمہارے لئے بسنے کی چیز بنایا پھیرنے کی چیز بنایا جس نے آسمان کو تمہارے لئے چھت بنایا اور جس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو کتنی ہی اچھی صورتیں بنائیں کبھی توجہ دے آدمی اس کے اوپر کیا کائنات میں کسی چیز کی ایسی صورت ہے پرندے دو ٹانگ اوپر کھڑے اور جانور کوئی دو ٹانگ اوپر اور کوئی چار ٹانگ اوپر کھڑے اور کیسے جھکے ہوئے اور انسان کو اللہ نے کیا شکل دی کیا صورت دی کیا کیا وہ کام کر سکتا ہے انسان کائنات میں کوئی دوسرا کر سکتا ہے جتنے باقی حیوان ہیں ان کی زبان ٹکرانے سے آواز تو نکلتی ہے مگر اس کے باوجود الفاظ نہیں بنتے معانی والی کوئی چیز نہیں بنتی ہے اس نے تمہاری شکلیں بنائیں کتنی خوصورت شکلیں بنائیں اور سنو رزقکو منتطیبات اور پاک چیزوں کو تمہاری غزہ بنائیں آئے آئے گٹر کے کیڑوں کی غزہ کیا ہے پاخانہ خنزیر کی غزہ کیا ہے پاخانہ گند کھاتا رہے تمہاری غزہ گند نہیں بنائیں تمہاری غزہ پاک چیزیں بنائیں بہترین چیزیں بنائیں اوہ لوگو تم کہاں گھوم رہے وَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ تم سے کہتا ہوں وہ اللہ تمہارا رب ہے وہ اللہ وہ تو اشارہ کیا جاتا ہے اللہ کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے اللہ نظر تو نہیں آرہا ہے مطلب یہ اس کے کام دیکھو نا یہ کام دیکھ کر ایسا رکھتا ہے کہ اللہ ہمارے سامنے کھڑا ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں یا کناب تیری عبادت کرتے ہیں اس کی نہیں تیری وہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کوئی کتنی برکت والا اللہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے وَالْحَيُو وہی تو ہمیشہ زندہ ہے آہا اللہ کو نہ مان کر کے جس کو مانوگے پہلے مردہ تھا بعد میں زندہ ہوا تو جب وہ تھا ہی نہیں تو تب کائنات کو کون چلا رہا تھا ایک بے وقوف نے ایک بزرگ کے لئے لکھا کہ سورج ہر روز ان کی زیارت پر جا کر سجدہ کرتا ہے پھر اس کو اجازت ملتی ہے چلنے کی کیسا بے وقوف تھا کائنات میں اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہوگا کہتا ہے سورج ہر روز ان کی درگاہ پر سجدہ کرتا ہے تب اس کو چلنے کی اجازت ملتی ہے حضرت سے پوچھا کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے کہا وہ تو پانچ سو ہجری میں پیدا ہوئے تھے تو پانچ سو سال حضور کے بعد پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام اور ان سے پہلے جو سورج چل رہا تھا وہ کس کو ماتا ٹیک رہا تھا والحی وہ اللہ ہی ہمیشہ سے زندہ ہے باقی سب مردہ تھے پھر زندہ ہوئے پہلے نہیں تھے جب تھے ہی نہیں تو پھر سورج کس کو سلوٹ مار رہا تھا نہیں مار رہا تھا کسی کو ناج مار رہا ہے حدیث میں ہے کہ ایک چکر کاٹتا ہے پورے نظام شمسی کو لے کر تو کس کے آگے جھکتا ہے اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں دوسری بات نہیں گھر دی کیسا کتنا ظالم آدمی ہے یہ ہائے ہائے وہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے وہی زندہ ہے لا زندہ ہے اور زندہ رہے گا یہ معنی بھی ہمیشہ سے زندہ اس کی اپنی زندگی ہے ہماری کیا ہے عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن ارے چار کہاں ہیں دو ہی دن ہیں دو بھی نہیں ایک ہی ہے یہ آج ہے اس کے بعد کل ہے ہوا الحی وہی زندہ ہے زندہ تھا زندہ ہے اور زندہ رہے گا جو اپنے آپ کو مرنے سے نہیں بچا سکا وہ دوسرے کا خدا ہو سکتا ہے وہیں جب اپنے آپ کوئی موت سے نہیں بچا سکتا ہے لا الہا نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ ہو بس وہی ہے اب آجو پشلی بات پر جو پشلی صورت میں تھی کیا مخلصین علاہ الدین عبادت کرو اللہ کی مگر کیسی عبادت کو اللہ کے لئے خالص کر کے یہ دیکھو نو صورت سورتوں کے ساتھ جڑی ہوئی جو مضمون وہاں تھا وہ یہاں پورا کیا جا رہا ہے فَدْعُوْهُ تو تم دعا کرو اس سے مگر کیسے کرو مخلصین علاہ الدین عبادت کو اللہ کے لئے خالص کر کے سب سے کٹ جاؤ اللہ سے جڑ جاؤ سب سے مایوس ہو جاؤ تب اللہ سے دعا کرو اب تمہیں ہے نہیں یہاں سے بھی ہو جائے گا وہاں سے بھی ہو جائے گا وہاں سے بھی ہو جائے گا وہ کہتے ہیں ارچلو مولوی سے دعا بھی کر دو شاید ادھر سے بھی ہو جائے ہو سکتا ہے دعا مولوی نے کہا نہیں خود ہی دعا کرو اچھا چھا کر لو یار دعا تھوڑی سی شاید دعا سے بھی ہو جائے نہیں یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی وہ یاد ہے نا وہ جو حجاج نے کہا تھا ایک اندے کو جو دعا مانگ رہا تھا اس نے کہا گلہ کٹ دوں گا اگر تجھے آنکھیں نہ ملی اب اس نے بہت رو رو کے دعائیں کی آنکھیں مل گئیں اس نے کہا جیسے تُو مانگ رہا تھا ایسے تُو قیامت تک بھی نہ ملتی اب گلے کٹنے کے ڈھر سے تُو نے جو مانگی نہ تیری دعا دے کیسے قبول ہوئی جب سب سے کٹ کر اللہ سے مانگیں گے مخلصین خالص کر کے لہو اس کے لئے اددین عبادت کو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے مات کی آستینوں میں مگر مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ اللہ کہا کرو اللہ کی عبادت مخلصین اللہ الدین اور اگر نہیں مانتے فرمایا قل تو آپ کہہ دیجئے انینو ہی تُو بے شک مجھ کو منع کر دیا گیا ہے انعابدہ کہ میں عبادت کروں اللہ دین ان ہستیوں کی تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے نہیں تم مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اس سے دعائیں کرتے نہ کرو مگر مجھے کو تو منع کر دیا گیا ہے اللہ دین تدعون جن سے تم دعائیں کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں لما جانی البینات جبکہ میرے پاس صاف دلیلیں آ چکی ہیں نشانی آ چکی ہیں میرے رب بھی میرے رب کی طرف سے اس آیت پر بھی غور کرو انینو ہی تُو مجھ کو منع کیا گیا انعابدہ کہ میں عبادت کروں اللہ دین ان ہستیوں کی تدعون کہنا چاہیے تھا جن کی تم عبادت کرتے ہو عبادت نہیں کہا کیا کہا تدعون جن کے سامنے تم بولو دعائیں کرتے ہو جن سے تم دعائیں کرتے ہو میں ان کی عبادت معلوم ہوا کہ عبادت اور دعا دونوں ایک ہے کبھی پہلے دعا بعد میں عبادت کبھی بعد میں عبادت پہلے دعا اللہ اکبر لما جانی البینات جبکہ میرے پاس اللہ کی طرف سے واضح احکام آ چکے ہیں میرے ربی میرے رب کی طرح سے وعمرتو اور مجھے حکم مل چکا ہے ان اسلیما لرب العالمین کہ میں جھک جاؤں لرب العالمین جہانوں کے رب کے سامنے جہانوں کے پروردگار کے لئے والذی خلاقکم وہی تو ہے جس نے پیدا کیاکم تم کو من تراب کس سے پیدا کیا تراب مٹی سے ثم من نطفہ پھر پیدا کیا تم کو ایک کترہ ناپاک سے ثم من علاقہ پھر پیدا کیا تم کو ایک چپک جانے والے گوشت سے ثم من اخرجو کم پھر وہ نکالتا ہے تم کو طفلا اس حال میں کہ تم پورے بچے بن جاتے ہو ثم من پھر بچہ بننے کے بعد وہ تم کو زندہ رکھتا ہے لِتَبْلُغُ اَشُدَّكُمْ تاں کہ تم پہنچو اپنی جوانی کو اور پھر جوانی میں بھی زندہ رکھا ثم من تکون شیوخا پھر اس نے زندہ رکھا تم کو تاں کہ تم ہو جو شیوخا بُڈھے یہ کون کر رہا ہے سارے کام اللہ کر رہا ہے یہ ہے اللہ اور تمہیں پیدا کیا مٹی سے یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو تم کو پیدا کیا نطفہ سے اور پھر نطفہ کا کیا بنا علاقہ چپکنے والا گوشت پھر کیا ہوا اس گوشت کو کیسے کیسے مرحلوں سے گزرتا گزرتا چلا گیا انسان جو چیز بناتا ہے وہ مرحلوں سے گزرتی نہیں ہے جس مرحلے پر چھوڑتا ہے وہیں پر کھڑی رہتی ہے یہ انسان ہے اس کا ظاہر کا پورا دھانچہ بدلتا رہتا ہے اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک ایک زندگی کا دن آگے ہوتا ہے اس کا دھانچہ بھی اسی طرح بدلتا رہتا ہے بڑھاپے میں بے شک لمبا چھوٹا موٹا تو نہیں ہوتا مگر اس کا سٹیکچر بدلتا ہے اس کی شکل و صورت بچارے کی بتاتی ہے کہ یہ بڑھا ہو چکا ہے اللہ اکبر یہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ان مرحلوں سے گزار کر پھر کیا ہوتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَا مِنْ قَبْلُ اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو وفاات دی جاتی ہے مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے کس سے پہلے ہو سکتا ہے علقہ بننے سے پہلے ہو سکتا ہے مزغہ بننے سے پہلے ہو سکتا ہے بچہ بننے سے پہلے ہو سکتا ہے اشدہ جوان ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے بڑھا ہونے سے پہلے جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے وَلِتَبْلُغُ اَجَلَمْ مُسَمَّا اور ان مرحلوں سے کیوں گزار رہا ہے تاں کہ تم پہنچو اپنی مقرر کیوئی مدت تک اجلِ مُسَمَّا تک لیکن یہ جو پہلے مر گیا اس کا مطلب وقت سے پہلے نہیں مرا اس کے لئے اتنی مدت تھی کوئی پیٹ میں مر گیا اس کے لئے اتنی مدت تھی کوئی دنیا میں آکے مرا کسی عمر پر مرا کسی موڑ پر کسی مرحلے پر اس کا مطلب اس کی متعین کیوں ہی مدت اس نے پوری کی اور یہ تم کو سمجھایا گیا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاں کہ تم سمجھو عقل سے کاملو ہو اللہی يُحیی وَيُمِيد ابھی کہا تھا وہی تو زندہ ہے زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا سونا جائیے گا ہو اللہی يُحیی اب فرماتے ہیں زندگی دینے والا بھی وہی ہے ہو اللہی وہی تو ہے اللہی يُحیی جو زندہ کرتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے وَيُمِيد اور وہی ہے جو مارتا ہے جب چاہے مارے جب چاہے زندہ کرے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں فَإِذَا قَضَا أَمْرَا زندگی دینی ہو اس کو کوئی لشکر نہیں استعمال کرنا ہے فَإِذَا قَضَا تو جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے امرا کسی معاملے کا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُ تو بے شک اس کے لئے اتنا کہتا ہے كُن ہو جا فَيَكُون تو وہ چیز ہو جاتی ہے اور میں نے کہا تھا عربی گرامر کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا كُن يَكُن لیکن یہ فَيَكُونُ ہے جس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ یہ کہنے کا محتاج بھی نہیں ہے یعنی یہ جزا نہیں ہے اس نے کہا تب ہوا نہیں نہیں اس نے چاہا کہ ہو جائے تو ہو گیا اس نے چاہا کہ کائنات بنے تو بن گئی وہ چاہے گا کہ ختم ہو جائے تو ہو جائے گی عَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ کس طرح اللہ تعالیٰ ٹھوک ٹھوک کر کے دماغ کے اندر گسا رہا ہے یہ یو پی کا ٹھیٹ لفظ ہے میرا ایک دوست مجھے یاد آگیا انتقال ہو گیا اس کا دو چار دن پہلے اللہ غریقِ رحمت فرمائے ماسٹر صابر صاحب میرا بہت اچھا دوست تھا تو کمپیوٹر ماسٹر تھا میں نے ایک ساتھی کو بھیجا ان کے پاس کہ آپ کچھ سیکھ کر کے آؤ دیوبند میں رہتے تھے تو میں نے کہا صابر بھائی اچھی طرح سکھانا کہنے لگے مولی صاحب ٹھوک ٹھوک کے گسا دوں گا دماغ پہ وہ لفظ یاد آگیا ان کا امانہ نکالیں گے ان کو کدھر گھمایا جا رہا ہے وہ بھی اپنی عقل سے کام وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے تیس مار خان ہیں ہم نے قرآن پر اعتراض کر دیا تیس آیتیں چھتیس آیتیں ان کو ایسا کرو نکال دو یہ کرو وہ کرو اس اللہ کے پٹھے کو یہ بھی نہیں معلوم انا یسرفون اس کو کہاں گھمایا جا رہا ہے ایک تو اس کو شیطان لے کر گھوم رہا ہے اس کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے اس کو کوئی اور چلا رہا ہے کون چلا رہا ہے شیطان چلا رہا ہے لگ رہا ہے کہ یہ امام بنا ہے مگر حقیقت میں امام نہیں یہ بدترین مقتدی ہے جیسے اب بیل آگے چلتا ہے نام دھیاتی لوگ ہیں سب حل جوتے ہیں تو بیل لگتا کیا ہے کہ وہ امام ہے آگے چل رہا ہے مگر کس کی اڈر پر چلتا ہے پیچھے والے کے وہ کہتا ہے چل کہتا ہے جناب چلا مر سر مرہ نیچے جی جناب جیسے چلے انا یسرفون یہ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں یہ چلتے نہیں چلائے جاتے ہیں بڑی بڑی طاقتیں ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں وہ ان کی یہ بساکھی پر چلتے ہیں اپنی ٹانگیں ان کی نہیں ہیں اور سب سے بڑا گرو ان کا ابلیس ان کو چلاتا ہے مگر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمیں کون چلا رہا ہے اللہ دینے قذبوا بالکتاب وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھوٹا کہا وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا خالی کتاب کو نہیں بِمَا اس پورے دین کو جھوٹا کہ دیا مَا اس پورے دین کو ارسلنا بِهِ جس کو دے کر ہم نے بھیجا تھا رسولنا اپنے رسولوں کو فَصَوْفَيَعْلَمُونَ ان قریب وہ جانیں گے ابھی تو چھتیس اور پہنتیس کے آنکڑے میں فسے ہوئے ہیں کتنی آیتیں ہیں فرمایا میں ڈھیل دیتا ہوں آئے ہائے ڈھیل بھی اس کی کیا ڈھیل ہے فیراؤن کو ڈھیل دیتا ہے کہتا ہے اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَىٰ میں سب سے بڑا خدا ہوں خدا کچھ نہیں کرتا ہے نہ زمین پھٹتی ہے نہ آسمان پھٹتا ہے نہ آسمان سے اس پر بجلیاں گرتی ہیں قومِ آدھ کہتی ہم سے بڑا طاقت بار کونسا خدا ہے ذرا دکھاؤ وہ خدا ہے کہاں کوئی نہ زمین پھٹی نہ آسمان پھٹا نہ ان پر بجلیاں گری ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے پھر پکڑتا ہے کیسے پکڑتا ہے اصل پکڑ تو آخرت کی ہے اس کو سوچو اِذِ الْعَغْلَالُ فِي آنَاقِهِمْ اِذِ یاد کرو اس وقت کو الْعَغْلَالُ جب توک ہوں گے فِي آنَاقِهِمْ ان کی گردنوں میں حالانکہ جہنم کے قلعے سے کوئی بھاگ سکتا ہے دیواریں بھی آگ کی چھت بھی آگ کی اوپر سے باہر فرشتے کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے گرز کون وہاں سے بھاگ سکتا ہے لیکن ایسے لوگوں کو ظلیل کرنے کے لیے ان کے گلے میں کیا ڈالے جائیں گے توک توک قیدی ہے نا قیدی کے گلے میں توک ڈالے جاتے ہیں توک ایک دن میں نے سمجھایا تھا بڑے بڑے وہ کتنے سورہ یاسین میں اتنے کہ یہاں سے اوپر ٹھوڑیاں ہوئیں یاد کرو اس منظر کو جب اِذِ الْعَغْلَالُ فِي آنَاقِهِمْ توک ہوں گے ان کی گردنوں میں وَسَّلَاصِلُ اور زنجیروں میں یہ جھٹڑے ہوں گے يُسْحَبُونَ گھسیتے جا رہے ہوں گے فِي الْحَمِيمِ اُبلتے ہوئے پانی میں فرشتے ان کو گھرسیت رہے ہوں گے پھر پوچھیں گے پہنتیس آئیتیں ہیں کے چھپتیس آئیتیں ہیں کتنی پر تجھ کو اعتراض ہے سُمَّا فِي نَعْرِ یُسْجَرُونَ پھر ان کو جہنم کی آگ میں دھونک دیا جائے گا یُسْجَرُونَ لگا دیا جائے گا آگ میں جلانا ہوتا ہے اوپر سے کسی چیز کو ڈالا یوں لگا دیا لکڑیاں جل رہی ہیں ایک لکڑی کے پیچھے دوسری دوسری کے پیچھے تیسری اس کو کہتے ہیں یُسْجَرُونَ پھر ان کو جہنم میں دھونک دیا جائے گا سُمَّقِيلَ لَهُم پھر ان سے پوچھا جائے گا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مسٹر کہاں ہیں وہ جن کو تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وہ بڑی بڑی طاقتیں جو تم کو لے کر چل رہی تھی کہاں گئی چکر کیا ہوا اَيْنَمَا كُنْتُمْ کہاں ہیں وہ كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے من دون اللہی اللہ کے ورے ہیں کہاں وہ قَالُوا ظَلُّوا عَنَّا یہ کہیں گے کھو گئے ہم سے نظری نہیں آتے کوئی دکھائی نہیں دیتا نہ موت کے وقت میں کوئی دکھائی دیا نہ قبر میں کوئی دکھائی دیا نہ محشر میں اب جہنم میں کہاں دکھائی دے گا وہ کہیں گے بل بلکہ بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارائی نہیں کرتے تھے اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ وہ اعتراف کریں گے کہ جن چیزوں کی ہم پوجا کرتے تھے جن کی آگے دعائیں کرتے تھے پکارتے تھے وہ کچھ تھے ہی نہیں جی وہ تو صرف پرچھائیاں تھیں سائے تھے حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا نہیں جھوٹ بولیں گے اگر جھوٹ کی بات کہیں تو پھر یہ ابتدائی دور کی بات ہے آخری دور میں تو ان کو ماننا پڑے گا پھر یہ سورہ انعام والا مضمون ہے واللہ رب نامہ کنہ مشرقین ہمارے رب اللہ کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا یہ فرشتوں نے غلط لکھا لیکن جب سارے گواہ پیش ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ پتھر جن کو پوچھتے تھے وہ بھی پیش ہوں گے پھر ماننا پڑے گا بھٹک گئے یہاں کہتے ہیں کہ ہی کوئی نہیں تھا ہی کوئی نہیں اسی طرح بھٹکایا جاتا ہے بھٹکا دیتا ہے اللہ الكافرینہ انکار کرنے والوں کو ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون یہ دو لفظ ہیں ایک فرح اور ایک مرح دونوں کے معنی ڈکشنری میں لکھیں خوشی کرنا اور اکڑنا اور تکبر کرنا لیکن اصل میں تکبر کی دو کیفیت ہیں ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ میں بڑا بنا ہوا ہے ہر وقت میں بس بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو کپڑے بھی بچا بچا کر کہ کوئی دیکھ نہ لے یار میں بڑا آدمی ہوں کسی کو کچھ نہ ہو جائے کہیں میں چھوٹا نہ شمار ہو جاؤں عام لوگوں سے ملتا نہیں ہے کوئی اس کو سلام کرے تو تب بھی موہ ادھر کر کے کہے گا یہ اس کے اندر کی ایک کیفیت ہے اس کو قرآن نے کہا فرح اور دوسرا ہے مرح مرح کا معنی اس کو خود معلوم ہے کہ میں مرح ہوا ہوں مگر دوسروں کو دکھاتا ہے میں بہت بڑا ہوں اور شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا پھولتے تھے اتراتے تھے کبھی یہ بھی ترجمہ کیا دوسروں کو دکھانے کے لئے ہم بڑے لوگ ہیں اس لئے جناب ہم ان باتوں کو نہیں مانتے تو ایسی پرونی باتیں ہیں ذالکم یہ سزا تم کو اس لئے ملی اب ترجمہ کرو بمیکن تم تفرحون اس لئے کہ تم فرح کرتے تھے زمین میں اب فرح کے معنی متائم انہیں دل سے اکڑتے تھے تکبر ہر وقت میں اکڑ میں مست ہم بڑے لوگ ہیں جی بڑے لوگ ہیں جی بغیر الحقی نہ حق اکڑتے تھے تمہیں حق نہیں تھا اکڑنے کا ایک ناپاک کترہ اور ڈھائی کلو پاخانہ اٹھانے والا اس کو اکڑنے کا حق تھا اور دلیل اس کے پاس کچھ نہیں ثموت اس کے پاس کچھ نہیں پھر بھی اکڑتا تھا وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اور اس وجہ سے کہ تم دوسروں کے سامنے بھی اتراتے تھے تھولتے تھے اکڑتے تھے ہم نہیں مانتے ہماری شان بھٹ جائے گی اچھا بڑے تھے اُدْخُلُوا بَوَابَ جَهَنَّم داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں خالدین فیہا اور یہیں پر یہ خبر سنو کہ رہو گے ہمیشہ یہاں پر آئے آئے حالانکہ گیٹ میں داخل ہونے والا تو ہمیشہ نہیں رہتا ہے لیکن یہ کیا ہے آئندہ کیلئے خبر کہ ہمیشہ رہنا پڑے گا اس میں فَبِعِسَا تو کتنا برا ہے مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِين تکبر کرنے والوں کا ٹھیکانہ فَسْبِر ہے میرے محبوب ڈت جا آئے آئے ابھی پیچھے بھی آیا تھا نہیں یہ لفظ فَسْبِر یہاں سے ہم نے سوئے شروع کیا بیٹے رہیے جس طرح دنیا کی سزا بیان ہوئی وہاں نافرمانوں کی اور یہاں آخرت کی سزا بیان ہوئی آپ گھبرائیں نہ آپ کا دین پھیلے گا پھیلتا چلا جائے گا بڑھے گا بڑھتا چلا جائے گا آپ کا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کا رب آپ کو نہیں شوڑے گا فَسْبِر آپ بیٹے رہیے اِنَّ وَادَ اللَّهِ حَق اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ مکی صورت ہے مکہ میں کہا جا رہا تھا جبکہ لوگ کہتے تھے کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ دو چار بندے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم دنیا بھر کے اوپر غالب آ جائیں گے قیسر اور قیسرہ پر غالب آ جائیں گے دنیا بھر میں ہماری سوچ پہنچے گی منافق بھی مدینہ میں مزاک اڑاتے تھے کہتے تھے پشاپ کرنے کی تو جگہ نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین پوری دنیا میں پھیلے گا ہمیں تو پشاپ کرنے کیلئے جگہ نہیں مل رہی ہے اللہ کہہ رہا تھا فَاسْبِرْ آپ ڈٹے رہیے اِنَّ وَادَ اللَّهِ حَق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ بار بار بات کیوں یاد دلائی جا رہی ہے میرے بھائیو اکثر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے نا تمام بھائی بیٹھے رہے ہیں دین کی بات ہوگی ایمان اور یقین کی بات ہوگی معاملہ سارا یقین کا ہے اگر بندے کو یقین آ جائے بار بار آدمی سوچا ہے ایک ہی بات روزانہ بیان کرتے ہیں دوسری کوئی نئی کیوں نہیں نئی بات ہی کوئی نہیں ہے وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں ایک کو پوٹڑو تو جڑو بیا شوڑے ہو ایک کو گیٹڑو تو جڑو گا شوڑے ہو پیچھے کوئی ہی کوئی چیز نہیں نہ وہی یقین کا مسئلہ ہے سارا اللہ کے وعدوں پر اگر چور کو یقین ہو چوری کرے گا اللہ کے وعدوں پر یقین ہے رشوت خور رشوت کھائے گا اللہ کے وعدوں پر یقین ہو سود خار کہا کہ اس کا کم سے کم درجہ اتنا ہے جیسے ماں کے ساتھ بدکاری کرنا پھر بھی سود کھائے گا مختلف بہانوں سے سود کھاتا ہے مختلف ناموں سے سود کھاتا ہے اور کھائے گا کیوں اگر نہ کھائے تو حضور کی حدیث کیسے صحیح ہوگی اللہ کی حبیب نے کیا فرمایا قیامت سے پہلے وہ دور آئے گا جو سود نہیں بھی کھانا چاہیں گے ان کو بھی سود کا دھوہ ضرور لگے گا اور فرمایا نام بدل بدل کر کے سود کھائیں گے اور شراب کا نام بدل کر کے شراب پیئیں گے ہوگا ایسا لیکن کیوں کر رہا ایسا اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں اگر اس کو یقین ہو کہ بے سود کے بھی اللہ پالتا ہے بے چوری کے بھی اللہ پالتا ہے بغیر رشوت کے بھی اللہ پالتا ہے کیوں کرے گا ایسا جھوٹ والا جھوٹ کیوں بولتا ہے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں میرے بھائیوں اصل میں وہ یقین اندر اتارنے کی ضرورت ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ بے یقین ہے تو وہ بھی کہہ ہی سکتا ہے بچارہ دکھانی سکتا ہے یقین کس کو کہتے ہیں یہ آیت قرآن پاک میں بہت جگہ ہے یہ مضمون بھی کئی جگہ ہے لیکن ہمارے درس میں یہیں آیا اور شاید آئندہ نہیں آئے گا اس لئے اچھی طرح سمجھیں اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے ظالموں کو سزا مل کر رہے گی لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ کے سامنے ظالموں کو سزا نہ ملے یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کے سامنے کچھ کو سزا مل گئی اور کچھ کو نہ ملی ظالموں کو تو آپ کیا یہ مطلب ہے کہ یہ بچ گئے بھئی اللہ تو موجود ہے نا آپ ہی تو دنیا سے جا رہے ہیں جب اللہ موجود ہے تو آپ کے بعد بھی ان کو سزا ملے گی چنانچہ ابو جہل کو عطبہ کو شہبہ کو آپ کے سامنے سزا ملی مگر اس دور کے بڑے بڑے ظالم رومن امپائر والے اور پرشن امپائر والے کیسے ظالم تھے جو پورے پورے سال غلاموں کو کھلاتے تھے پلاتے تھے صحت مند بناتے تھے کس لیے کہا کہ دو چار شیروں سے اس کا مقابلہ کرائیں گے بادشاہ یہ منظر دیکھ کر کے خوش ہوگا کہ کس طرح شیر اس کو پھار پھار کر کے کھاتے ہیں بس وہ منظر دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے اس لیے انسانوں کو پالا جاتا تھا ان ظالموں کو کب سزا آپ کے سامنے تو نہیں ملی مگر صحابہ کے سامنے ملی اور آپ نے فرمایا حلقہ کسر فلا کسر آبادہ کسرہ تو آپ کے سامنے ہی مر گیا ایک کسرہ اس کے بارفیز اس کا بیٹا پھر آیا تو آپ نے فرمایا اب کسرہ نہیں ہوگا آپ جائیں گے بڑا بڑ ایسی چلے گئے اور آپ نے فرمایا کسر بھی ہلاک ہوگا فلا کسر آبادہ اس کے بعد کوئی کسر نہیں ہوگا کسر صحابہ کے زمانے میں ہلاک ہوا اب آیت کا ترجمہ سنیں فَسْبِرْ ڈھٹ جائیں اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ پس اگر یہ بات ہو کہ ہم دکھائیں آپ کو دکھائیں کا مطلب آپ کی زندگی میں ایسا ہو جائے وَعْدَ اللَّذِي اس میں سے کچھ دکھائیں نَعْدُهُم جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں جس عذاب سے ان کو بار بار ڈرا رہے ہیں یہ ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ عذاب یہ دیکھیں چنانچہ ابو جہل نے دیکھا دیکھا کہ نہیں دیکھا بھئی وہ کہتا تھا میں ایک آواز لگاؤں گا میری ہماتیوں سے مکہ بھر جائے گا لیکن وہ کیسا مرا بھدر میں کہ کسی پہلوان نے اس کو نہیں مارا کس نے مارا دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا اور اس کو مرتے ہوئے یہ حسرت ہوئی اس نے کہا ہائے افسوس کہ آپ سارے عرب کے پہلوان مر گئے تھے مجھے کسی پہلوان نے بھی نہیں مارا یقتلانی نہیں مجھے قتل کر رہے ہیں یہ دیہاتیوں کے دو لڑکے ہائے بدقسمتی میں کہاں مارا گیا کہ مجھے کسی پہلوان نے بھی نہیں مارا خدا نے اس کی یہ حسرت بھی پوری نہیں کی اس عذاب کو آپ کے سامنے آپ نے بھی دیکھا انہوں نے بھی دیکھا لیکن کچھ عذاب بچے وَاُنَ تَوَفَيَنَّكَ يَا همْا آپ کو وفاد دے دیں فَاِلَئِنَا يُرْجَعُونَ تو تب بھی تو ہماری طرفی لوٹائے جائیں گے جائیں گے کہاں بھاگ کر کے آپ بے فکر ہوں اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا جو جو کہا گیا اسی طرح پورا ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ اب سورت کا آخری مضمون آیا جس میں آخری رکو جس میں پوری سورت کا نچوڑ ہوتا ہے کیا نچوڑ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا یقیناً ہم نے بھیجا بہت سارے رسولوں کو مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے مِنْهُم مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ مِنْهُم مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ ان میں سے کچھ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا اور وہ کتنے ہیں وہ صرف پچیس نبی کھینچتان کر کے کھینچتان کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ حضرتِ الْيَسَع اور حضرتِ ذُلْقِفْل بعض کہتے ہیں نبی تھے بعض کہتے ہیں بزرگ تھے اگر ان کو بھی مان لے تو پچیس ہو گئے لیکن یہ پچیس کون ہیں جو صرف عرب کے ارد گرد تھے اور جن کو عرب کے لوگ جانتے تھے باقی دنیا میں کہاں کہاں نبی آئے کتنے نبی آئے کس جگہ آئے کسی کو معلوم ہے بولو نا نہیں معلوم ہے ایک جوان مجھے سنا رہا تھا کسی کی تقریر کہ نبی تو قتل ہوئے ہیں رسول کوئی قتل نہیں ہوا میں نے کہا کہاں بیان ہوا قرآن پاک میں کہا جی نبیوں کے بیان میں ہوا نَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ تو رسولوں کے لئے نہیں آیا تو میں نے کہا پچیس نبیوں کا تو کل تذکرہ ہے تو جو باقی ہیں ان میں سے کون قتل نہ ہوا کون نہیں ہوا کیا قرآن نے یہ بیان کیا کہتا ہے نہیں تو میں نے کہاں یہ دعویٰ کیسے کرنا ہے یہ تو عجیب بات ہے مِنْ هُمْ مَنْ قَسَسْنَا ان میں سے کچھ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا اور وہ کتنوں کا سنایا زیادہ سے زیادہ پچیس کا وَمَلَّمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ اور بہت سارے وہ ہیں جن کا قصہ آپ کو نہیں سنایا وَمَاکَان اور یہ قرآن پاک میں جن کا قصہ ان کا میں نے بیان کیا ان کے علاوہ کچھ انبیاء اکرام ہیں جن کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے لیکن موٹے طور پر ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب انبیاء اکرام آئے تو ظاہر ہے ان کے مقابلے میں تو بہت تھوڑوں کا تذکرہ ہوا لیکن ایک بات سنو جتنے بھی رسول آئے ان سب کے لئے ایک بڑا ذابطہ سنیے وَمَاکَانَ لِيْرَسُولِن نہیں ممکن تھا کسی رسول کے لئے اَنْ يَعْتِيَ بِي آیَتِن کہ وہ کوئی موجزہ پیش کر دیتے اللہ بِإِذْنِ اللہ مگر اللہ کے حکم سے نبی اپنی طرف سے کوئی موجزہ نہیں پیش کرتا ہے جس طرح مکہ کے کافر آپ کو کہتے آپ نبی ہیں یہ موجزہ دکھائیے یہ موجزہ دکھائیے یہ موجزہ دکھائیے نہیں نہیں یہ کام آپ کا نہیں ہے انبیاء کا یہ کام نہیں ہے انبیاء اکرام موجزہ نہیں دکھاتے ہیں اللہ جب چاہے گا تب ظاہر کرے گا اللہ بِإذْنِ ہی اللہ کے حکم سے اللہ بِإذْنِ اللہ فَإِذَا جَا أَمْرُ اللَّهُ تو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے قُذِيَ بِالْحَق اس وقت میں حق کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے اور جب بھی اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہوتا ہے پھر کیا ہوا ہر دور کے اندر وَخَسِرَهُنْ عَلِكَ الْمُبْتِلُونَ بس اسی موقع پر باطل پرست ناکام ہو گئے مثلا نوح علیہ السلام کے لیے ایک زمانے تک یہی آزمائش کا سلسلہ چلتا رہا پھر اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہوا جب فیصلہ ہوا تو پھر کیا ہوا باطل پرست ناکام ہو گئے اور حق والے غالب ہوا گئے اللہ ایسا کرے گا کیوں اللہ کا تعرف تو دیکھو اللہ کی شان دیکھو اللہ کیا ہے اللہ وہ ہے جس نے بنایا لکم تمہارے لئے الانعام چوپائیوں کو لترکبو منہا تاکہ ان پر تم سواری کرو وَمِنْهَا تَقُلُونَ اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو کتنے چوپائے بنائے کتنے جانور بنائے کچھ تمہاری سواری کے لئے کچھ تمہارے کھانے کے لئے اور سور نحل میں گزرا کچھ کس کے لئے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ کچھ صرف تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے تمہاری شان بنتی ہے جب تم چار کے شام کو واپس لاتے ہو چرا کر کے اور جب تم صبح کو چرنے کے لئے چھوڑتے ہو تب تمہاری شان بنتی ہے ان جانوروں میں وَمِنْهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُونَ اور ان جانوروں میں تمہارے لئے بڑے نفع ہیں کتنے نفع ہیں جتنا قیامت قریب آتی رہے گی نفع بڑھتے رہیں گے پہلے تو نفع اتنا ہی تھا ان کی اون اتار لو ان کا چمڑا اتار لو ان کی ہڈیوں کے کچھ بنا لو اب تو گوبر کا بھی بنانے لگے اوجڑی کا بھی بنانے لگے آتوں کا بھی بنانے لگے نہ معلوم آگے کیا کیا ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُونَ اور تمہارے لئے اس میں نفع ہیں وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَتًا فِي صُدُورِكُمْ آہا کیا زبردست بات وَلِتَبْلُغُوا اور تاں کہ تم پہنچو عَلَيْهَا ان جانوروں پر بیٹھ کر حاجتاً اس ضرورت کو فِي صُدُورِكُمْ جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے مطلب بندے کو جانا ہے سسرال گھوڑے کو کچھ پتا نہیں اس کو کہاں کیا مسئبت پڑی ہے آج بس صبح صبح اٹھتا ہے گھوڑے کو تیار کرتا ہے دو ڈنڈے مار چل اب وہ کبھی نہیں پوچھتا ہے سر کہاں جانا ہے یہ کبھی نہیں بتاتا ہے سسرال جانا ہے لیکن بچارہ دور پڑتا ہے ٹھیک ہے جناب حاضر غلام حاضر جہاں لے جاؤ وہاں ہی جاؤں گا کہا یہ کس نے بنایا ہے تمہارے لئے کیسے تابع کر کے رکھے ہوئے ہیں کبھی نہ ان کو بتاتے ہو کہاں جانا ہے اور کبھی وہ پوچھتے نہیں کہ کہاں جانا ہے لِتَبْ لُغُو تاں کے تم پہنچو علیہاں ان پر بیٹھ کر حاجتاً اس ضرورت کو فی صدوری کم جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہے بتاتے بھی نہیں ہو ویسے علمت دمیری ہیں ایک انہوں نے ہے ہیوانوں کی خاصیتیں لکھی ہیں اس میں ایک خاصیت لکھی ہے کہ اگر کسی کو سسرال کا راستہ ہی بھول جائے سسرال تو ایسے مزاق سے کہہ رہا کہیں بھی جانا چاہتا راستہ بھول گیا ریگستانوں میں راستہ نہیں یاد رہتا ہے ابھی ریت کا پہاڑ ادھر تھا دو منٹ کے بعد ادھر لگ گیا دوسرے دن دیکھا ادھر لگا ہوا ہے پہاڑ تو آدمی کو راستہ یاد نہیں رہتا ہے تو کہا جہاں ایک مرتبہ اونٹ پر بیٹھ کر گیا تھا وہاں دوبارہ جانا ہے راستہ نہیں آتا تو اونٹ کے کان میں خالی اپنا مو اس کے ساتھ لگاؤ بولنے کی بھی ضرورت نہیں اگر بول دو تو اور اچھا ہے نہ بولو خالی کہتو مجھے فلان جگہ جانا ہے سسرال جانا ہے بس اس کے اوپر بیٹھو اور لگام ڈھیلی کرو تو تیس سال تک یہ راستہ نہیں بھولتا ہے اس کو یاد رکھتا ہے کیا اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے والیہ اور اپنے دشمن کو کتنا یاد رکھتا ہے بڑھاپے میں بھی نہیں بولتا ہے بچپن میں اس نے کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو بڑھاپے میں اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کے اندر بڑی خصوصیات ہیں اکیلا جانور ہے جو کبھی اپنی ماں کے ساتھ جہتی نہیں کرتا ہے اور اگر کوئی دھوکے سے ایسا کرا دے تو آخری دن تک اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے قتل کر کے اس کو چھوڑے گا جب تک اس کا بس چلے گا ولی تبلغو ارتاں اور کشتیوں پر بھی تم کو سوار کیا جاتا ہے یہ اصل میں دلوں میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب کسی کے دل میں آرہا ہوگا کہ آج تو گھوڑے کا دور ہی نہیں رہا موٹر سیکل سکوٹی اور گاڑی اور کیا کیا بلائیں آگئیں مگر کیا گاڑی کو آپ بتاتے ہو کہ مس فلان جگہ جانا ہے چلیے نہیں نہیں کچھ نہیں اس کو بتاتے ہیں بس بیٹھے اور چلو دھو کہاں دھوڑنا ہے کچھ معلوم نہیں تو فرمایا یہ گاڑیاں کسی نے دی یہ بھی تو اللہ نے دی جیسے کہاں کشتی اللہ نے دی کیوں اس کا مطلب کہ جو چیزیں براہ راست ملی وہ بھی اللہ کی نعمت اور جو انسان اپنے دماغ سے بنا رہا ہے موبائل بنایا اور کوئی بلا بنائی یہ بلایا یہ سب کی سب اللہ کا کرم ہے اس لئے کہ یہ دماغ کس نے دیا اللہ نے دیا وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ اور وہ دکھاتا ہے تم کو یوری دکھاتا ہے کم تم کو آیاتی اپنی قدرت کی نشانیاں فَأَيَّا آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ تو کونسی اللہ کی قدرت کی نشانی کا تم انکار کروگے نہیں مانتے ہو کتنی نشانیاں دکھائیں اور اگر نہیں مانوگے تو کیا ہوگا دنیا کی تاریخ پلٹ کر دیکھو کیا ہوگا اَفَلَمْ يَسِيرُ کیا وہ چلے پھرے نہیں فِي الْأَرْضِ زمین میں فَيَانْظُرُو اگر چلتے پھرتے تو اس کی وجہ سے وہ دیکھتے قیفہ کان کیسا تھا عاقبہ انجام نتیجہ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے بڑے بڑے پہلوان آئے دھرتی کے اوپر ان کا کیا ہوا کانو اکثر منہم ان کی تعداد ان سے زیادہ تھی یہ کہنا کہ اس دور میں انسان زیادہ ہیں ضروری نہیں ہے بحیثیت قبیلہ بحیثیت قوم ہو سکتا ہے کہ پچھلے دور میں ہم سے بھی لوگ زیادہ رہے ہوں ایک خاندان کے ایک قبیلے کے ایک جھٹ ہو کر کہ کہا ہم خدا کا مقابلہ کریں گے صفحستی سے مٹ گئے وَأَشَدَّ قُوَا اور طاقت میں زیادہ تھے اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے جتنا آگے جارہا آدمی کمزور ہی ہو رہا ہے تو پہلے جو اصل غزائی تھی اس سے طاقتور کتنا طاقتور قوم آدھ و سمودھ کو دیکھو کیسے دو باتیں ان کی پہلے تعداد ان کی زیادہ تھی پہلوان تم سے زیادہ تھے وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ اور زمین میں یادگار چھوڑنے کے اعتبار سے تم سے بڑے ہوئے تھے یادگاریں کتنی چھوڑی انہوں نے پانڑوں کی یادگار دیکھو کوروں کی یادگار دیکھو جوداروں کی دھڑپا کی دھراور کی اے ادھر دیکھ لو قوم آدھ کی قوم سمودھ کی فیراؤن کی احرام مصر دیکھو کیا کیا یادگاریں چھوڑی مگر سب کھنڈرات پڑے رہ گئے کوئی آج وہاں اُلُّو بول رہے ہیں لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا قرآن پاک نے کہا اوہ اترانے والوں کتنے بڑے بڑے تقدور قلعے تھے ہم نے ایسے اجھاڑے لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ایک مرتبہ اجڑے دوبارہ بس ہی نہیں آج بھی کھنڈرات لوگ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ قلعہ اور وہ قلعہ یعنی دیکھتے کہاں گے قلعے بنانے والے احمد شاہ رنگیلہ جس نے لال قلعے کے حوز میں پانی کے جگہ شراب بھر دیا اس نے کہا کہاں سے اتنے پیالے لاؤں بس یہیں مو دور پیتے رہو پھر کیا نتیجہ نکلا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں آئے آئے اکڑتے تھے وہ اپنی یادگار چھوڑنے میں آج بھی یادگار بناتے ہیں فَمَا أَغْنَانْهُمْ نَحِي قَامْ آئِي اُنْكَي مَا قَانُوا يَكْسِبُونَ وہ ساری کارگرییاں جو وہ کرتے تھے وہ ساری کمائیاں جو انہوں نے کمائی تھی انہیں تعداد زیادہ تھی کام نہیں آئی طاقت زیادہ تھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کام نہیں آئی بڑی بڑے یادگاریں بڑے بڑے قلعے بنائے تھے لیکن وہ قلعے ہی ان پر گر گئے فَلَمَّا جَاعَتُهُمْ تو کیا ہوا جب آئے فَلَمَّا تو جب جَاعَتْ آئے تھے ہم ان کے پاس رسول ہم ان کے رسول بالبینات واضح نشانیاں لے کر موجزے لے کر آئے دلائل لے کر آئے ثبوت لے کر آئے لوگوں کو سمجھایا وہ باتیں پیش کی جو دماغ کو اپیل کرتی تھی مگر لوگوں نے نہیں مانا اور نہ ماننے کی وجہ فَرِحُو بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ یہ بڑا اہم موقع ہے فَرِحُو اکڑ گئے وہ ابھی فَرِحُو پیچھے گزرانا اندر اندر اکڑنا اکڑ گئے وہ بِمَا اس چیز پر عِنْدَهُمْ جو ان کے پاس تھی مِنَ الْعِلْمِ یعنی علم یعنی علم کیا ارے یہ کل کا بچہ ہمیں بتائے گا ہم جانتے ہیں ہماری معلومات کیا ہیں ہمیں معلوم ہے بس ہمیں جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے دھاڑی سفید ہوگی ہم نے کوئی دھوک میں بیٹھ کر دھاڑی سفید کی ہے ایسی دھاڑی ہماری سفید ہوگی یہ کل کے بچے ہم کو سمجھائیں گے یہی بات ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے بھی کہی تھی کہ میں باپ ہوں ترے سے پہلے آیا ہوں اوف باپ تو بے شک باپ ہے لیکن میرے پاس اللہ کی طرف سے قَا یَا عَبَتِ اِنِّي قَدْ جَاعَنِي مِنَ الْعِلْم اللہ کی طرف سے میرے پاس علم آ چکا ہے مَعْلَمْ یَعْتِقَ جو تیرے پاس نہیں ہے انبیاء اکرام آسمانی علم لے کر کے آئے لیکن ہر دور کے لوگ اپنی معلومات پر آکڑ گئے کونسی معلومات جس فن کی بھی کسی کے پاس تھی آج کے دور کے اعتبار سے سمجھئے کسی نے سائنس کی اے بی سی پڑھ لی تھی بچارے نے بس اے بی سی ہی جانتے ہیں بچارے لیکن آکڑ گئے کہ ہم ایسے ہی مان جائیں پھر کیا ہوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ آگے لوگ بے بس ہو گئے ہیں تو اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھو نا وَحَاقَ بِهِم اور گھیرے میں لے لیا ان کو مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُون اس چیز نے جس کا یہ مزاق اڑاتے تھے اللہ ہے ہی نہیں کہاں ہے اللہ کہاں ہے اس کی طاقت کس نے دیکھا کہتے ہیں ہم دیکھیں یہ تو مانیں گے ہمیں آج تک نظر ہی نہیں آیا خدا دکھایا میں ہوں حَاقَ بِهِم گھیرے میں لے لیا اس چیز نے مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُون جس عذاب کا مزاق اڑا رہے تھے اللہ کی طاقت کا مزاق اڑا رہے تھے اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا فَلَمَّا رَعَوْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ ہائے ہائے ہر دور میں یہی ہوا نا فرمان نہیں مانیں گنگار نہیں مانیں لیکن جب اللہ کا عذاب آیا موت آئی اور یہاں تک حلق میں پہنچنے لگی ہچکی لگنے لگی پھر کیا ہوا فَلَمَّا رَعَوْ تو جب انہوں نے دیکھا بَأْسَنَا ہماری پکڑ کو قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ کہنے لگے ہم مان گئے اللہ کو مگر اللہ کو تو ہر دور کے کافر مانتے تھے وَحْدَهُ اکیلے مان گئے سب کو چھوڑ دیا اکیلے خدا کو مانتے ہیں فیراؤن نے بھی کہا تھا آمَنْتُ آمَنَ اللَّذِي بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيل اس خدا کو مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں کسی کو شک شبہ نہ رہے اب مان گیا جواب کیا تھا آل آن اب مانتا ہے یہ کیسا دھمکی کا لفظ ہے آل آن اب مانتا ہے وَقَدْ آسَئِتَ اور پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا بھگا آ کرتا تھا ایک ڈپکی لگی مان گیا اتنا جلدی مان جاتا ہے اللہ اکبر سب مانتے ہیں لیکن کب مانتے ہیں جب موت کی ہچکیاں لگتی ہیں لیکن جزائے اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے اتا فرمائے آقاِ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیا فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا منتظر رہتا ہے حتیٰ غر غر یہاں تک کہ اس کو موت کی ہچکیاں لگنے لگیں اس سے پہلے بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لے اللہ قبول کر لیتا ہے لیکن اکثر توبہ تبیہ کرتے ہیں جب موت کی ہچکیاں لگنے لگتی ہیں جب آخرت کے منظر دکھائی دینے لگتے ہیں وَقَفَرْنَا اس وقت میں کہتے آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَا ہم نے مان لیا اللہ کو وحدہو اکیلے وَقَفَرْنَا جن کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے پھر کیا ہوا فَلَمْ يَكُ يَنْفَوْهُمْ ایمَانُهُمْ فَلَمْ يَكُ تو نہیں تھا ایمانُهُمْ ان کا ایمان ایسا يَنْفَوْهُمْ کہ ان کو نفع دیتا آسان ترجمہ کیجئے تو ان کے اس وقت کے ایمان نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا کَبْ لَمَّا رَعَوْ بَعْسَنَا جب انہوں نے ہماری پکڑ کو دیکھ لیا ہمارے عذاب کو دیکھ لیا اب ایمان لاتے ہو اس وقت کا ایمان کسی کا معتبر نہیں سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ انہوں نے عذاب کے اثرات دیکھے تھے ابھی عذاب کو دیکھا نہیں تھا اللہ نے توبہ قبول کر لی سنت اللہ یہی طریقہ ہے اللہ کا سنت اللہ یہی طریقہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم بھی اس وقت ایمان لائی اور پھر عاد اور سمود اور سارے دور کی قوموں کو گناو ہر دور میں اللہ کا یہی طریقہ رہا اللہ تی قد خلط فی عبادہ جو گزر چکا ہے اس کے بندوں میں پہلے پھر کیا ہوا وَخَسِرَهُنَا لِكَلْ قَوْمٍ مُکمل ہو گئی کَلْ حَامِيمَ السَّجْدَہِ شُروع ہوگی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے ہم سب اللہ کے محتاج اور بے حد محتاج ہیں صرف اسی لئے بیٹھے ہیں بولنے والا سننے والوں سے زیادہ کورا ہے اس کا بھی اندر خالی ہے صرف سناتے ہیں دوسروں کو شاید ہم کو بھی یقین نصیب ہو جائے اللہ سے مانگیں اللہ ہم کو سچا ایمان عطا فرمائے آزمائشوں سے حفاظت فرمائے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے دنیا سے کچھ لے کر نہیں جانا چاہتے سوائے ایمان کے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اور موت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے ذلتوں سے حفاظت فرمائے اس بیماری سے بھی ساری نسانیت کی اور خاص طور سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے